آگے بڑھتے ہیں بات کر لیتے ہیں پاکستان کے اندر سے پاکستان کے اندر ایک خبر سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے آج ایک فیصلہ دیا ہے اس فیصلے میں ایک قتل کے ملزم کو دس سال بعد بری کر دیا گیا ہے اور یہ قتل کا ملزم جو تھا اسے بری کیا ہے جسٹس آصف سعید خوصہ نے اور اس کیس کی تین رکنی جو بینچ ہے اس نے سماعت کی تھی اور کہا کہ دراصل استغاثہ جو ہے وہ مجرم کے خلاف جرم ثابت کرنے میں نکام رہا اس لیے مجرم کو بری کر دیا جاتا ہے جسٹس آصف سعید خوصہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں پاکستان کے جج بھی ہیں اور ان کے فیصلے کافی اس حوالے سے مقبول بھی رہے اور انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک فیصلہ دیا تھا کہ رحیم یار خان بہاول پور کے دو بھائی تھے ان پر قتل کے الزام تھا ان کو انہوں نے دوہزار سولہ میں بری کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ دو بھائی بے گناہ ہیں انہوں نے کوئی قتل نہیں کیا اس کے علاوہ بھی آصف سعید خوصہ صاحب نے کئی اور لوگوں کو بھی اس طرح جن پر قتل کے مقدمات تھے انہیں بری کیا ہے اور رحیم یار خان کے دو بھائیوں کو جب بری کیا تھا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ ان کو تو ایک سال پہلے فانسی دے دی گئی تھی اس کے علاوہ بھی سپریم کورٹ کے ایسے فیصلے سامنے آتے رہتے ہیں کہ مجرم جو ہیں یا ملزم جو ہیں ان کو فانسی پر چڑا دیا جاتا ہے ان کے مرنے کے بعد جو ہے ان کو بری کیا جاتا ہے یہاں بنیادی طور پر کئی سوالات اٹھتے ہیں سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ دس سال جسے ملزم کو آپ نے دس سال بعد بری کیا تو دس سال اس کی جو عمر ضائع کی ہے اس کا حساب کون دے گا اور پھر ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر جو فیصلے چلے ہیں جو مقدمات چلے ہیں انہوں نے جب غلط فیصلہ سنا اور غلط گواہوں کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ دیا اور مجرم کو دس سال کے لئے جیل میں ڈالا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جن ججوں نے یا جن وکالہ نے اور جن اداروں نے ان کو اسے جرم میں اندر ڈالا یا دس سال کے لئے جیل میں ڈالا کیا ان ججوں کا کیا ان وکالہ کا کیا ان ٹرائل کورٹ یا ہائی کورٹ کا محاسبہ بھی ہوتا ہے یا محاسبہ بھی کیے جاتا ہے یا کیے جائے گا یہ بہت بڑا سوال ہے پاکستان کے اندر کے چھوٹی عدالتیں جو عوام کی انصاف دینے کے لئے بنائی گئی ہیں لیکن وہاں پر عوام کو انصاف نہیں ملتا ہے عوام در بدر رہتے ہیں ایک ایف آئی آر جو ہے کئی کئی مہینوں تک نہیں کرتی ہے باعث افراد جو ہیں وہ نہ صرف پولیس کے اوپر حاوی ہیں بلکہ پاکستان کی عدالتوں پر پاکستان کے وکالہ کے اندر افسوس کی ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وکالہ کے اندر رشوت خوری کا معاملہ انتہائی بہت زیادہ ہے ججز بھی کرپشن تک میں ملوث پائی گئے ہیں تو عدالتوں کا ٹرائل کوٹ کا ہائی کوٹ کا سپریم کوٹ کا ججوں کا وکالہ کا محاسبہ کب ہوگا یہ تحریک انصاف کی حکومت کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ ہم آئے روز اس طرح سے جگہ ہزائی ہوتی ہے کہ دستر سال ملزمان کو ناحق قید کر دی جاتا ہے ان کی مرنے کے بعد انہیں رہا کر دی جاتا ہے آصف سعید خوصہ صاحب آپ نے جو فیصلے دیئے ہیں بہت اچھے ہیں لیکن اسے قوم سراتی بھی ہے لیکن سوال یہ ہے جن لوگوں نے غلط پہلے فیصلے دیئے تھے ان کے خلاف بھی کوئی آپ نے کوئی اصلاحات کرنی ہے ان کے خلاف بھی کبھی کوئی آپ نے ایکشن لینا ہے ان کا بھی کوئی حساب کرنا ہے یہ قوم آپ سے سوال پوچھتی ہے موزد سعید خوصہ صاحب کوئی سوال اسے غور کرنا چاہیے